نمسکار بھارت کو ایک بہت بڑی کوٹ نیتک جیت حاصل ہوئی ہے اور یہ جیت ملی ہے اس بار ڈونال ٹرم کے خلاف یہ وہی ڈونال ٹرم جنہوں نے 22 جولائی کو بھارت کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا تھا پردانمتری نریندر موڈی کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا تھا 22 جولائی کو جو ڈونال ٹرم یہ کہہ رہے تھے کہ پردانمتری نریندر موڈی نے انہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ کشمیر ماملے کو لے کر مدھیستہ کرنے کو کہا ہے وہی ڈونال ٹرم اب اپنی بات سے مکر گئے ہیں ڈونال ٹرم نے یوٹرن لے لیا ہے جس کے بعد بھارت کی ایک بہت بڑی جیت کوٹنیتک جیت آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ بھارت نے ڈونال ٹرم کے بیان کے بعد سے ہی اعتراج جتایا بھارت کے اعتراج کے بعد وائٹ ہاؤس کو اس پر صفائی دینی پڑے تھی وائٹ ہاؤس نے تب بھی اسپشٹ کیا تھا کی ڈونال ٹرم کے کہنے کا ارادہ یہ نہیں تھا اور تب اسپشٹ کرن میں یہ بھی کہا گیا تھا کی مدھیستہ اسی شرط پر کی جائے گی جب دونوں دیش آپس پر راضی ہو جائیں یعنی بھارت اور پاکستان دونوں سے احمد ہی دیں جس کے بعد ڈونال ٹرم کو قرارہ تماشا تب ہی لگ چکا تھا لیکن اب جب لگاتار کئی دیشوں نے آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد بھارت سرکار کا یا موڈی سرکار کا سمرتن کیا ہے بھارت کا سمرتن کیا تب ڈونال ٹرم کو اپنے بیان سے یوں ٹرن لینا پڑا آپ اس کا مطلب سمجھئے ایک تو پہلے امریکہ نے بھارت کو آرٹیکل 370 پر ختم کرنے کو لے کر جو پاکستان کے شکایت تھی اس پر کلین چیٹ دے دی بھارت کے فیصلے کے ساتھ امریکہ کھڑا رزر آیا دوسری بڑی چیز ہم نے دیکھا کہ یو این میں کئی دیشوں نے جو یو این کی مہا شکتیاں تھی انہوں نے بلکی بھارت کا سمرتن کر دیا یو این میں اور اس کا بھی بھارت کو بہت بڑا فائدہ ہوا تیسرا بڑا فیصلہ آپ دیکھیں بھارت کی تیسری بڑی جیت ہوئی اب ڈونال ٹرم کے معاملے میں جب ڈونال ٹرم خود ہی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ مدہستہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں چونکہ بودی سرکار نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے مدہستہ کا اور ایسے میں ڈونال ٹرم کو اب اپنے قدم پیچھے کھیچنے پڑ رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو بھارت کے رازدود ہیں امریکہ میں ان کی طرف سے یہ اسپشٹ کرن کیا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اسپشٹ کر دیا ہے کہ جب تک دونوں دیش آپس میں سہمتی نہیں بنا لیتے تب تک کسی بھی صورت میں مدہستہ نہیں کی جا سکتی ہے اور ڈونال ٹرم مدہست نہیں بنیں گے اب اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو ودیشی جانکار ہیں یا جو ہمارے رازدود ہیں ان کی طرف سے یہ بھی اسپشٹ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے قدم کے بعد یا امریکہ کے اس بیان کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ تب بھی جب عمران خان کے سامنے ڈونال ٹرم بول رہے تھے ان میں کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ مدہستہ کرے لیکن پاکستان نے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا پاکستان میں جیسے ہولی دیوالی منائی جانے لگی ڈونال ٹرم کے بیان کو لے کر اور اس کے بعد جو بھارت نے فیصلہ لیا جو اپنا رخ جتایا یا بھارت نے امریکہ کے خلاف کوئی نرمی نہیں بڑھتی اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈونال ٹرم جیسے قدعور نیتاؤں کو یا دنیا کے سب سے طاقتون ملک کے نیتا ہونے کے بعد بھی انہیں اپنے پاؤں پیچھے کھیشنے پڑ رہے ہیں ڈونال ٹرم کو بھی پتا ہے اور پورے امریکہ کو یہ پتا ہے کہ آرٹیکل 370 ختم کرنا یا جمہو کشمیر ہمیشہ سے بھارت کا انترک ماملہ رہا ہے اور امریکہ نے تو پہلے ابھی حالیہ کے اس پشت کرن میں یہ بات ظاہر کر دیتی جس کے بعد ڈونال ٹرم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے ہی بیان کو واپس لیں گے اس یوٹرن کے بعد جو ڈونال ٹرم نے لیا ہے ویسے ڈونال ٹرم یوٹرن لینے کے لیے بھی مشہور ہیں کئی ان کے بیان آپ نے دیئے دیکھا ہوگا کہ ویدیشی میڈیا میں کافی سرکھیاں بٹور چکی ہیں بقاعدہ جو امریکہ کی ایک نیوز ایجنسی ہے اس نے تو یہاں تک ان کی پوری ریبورٹ چھاپ دی تھی کہ آٹھ ہزار سے زیادہ چھوٹ ڈونال ٹرم بول چکے ہیں تو اب یہ صاف ہو گیا ہے آٹھ ہزار ماملوں میں یوٹرن بھی لے چکے ہیں جو بھی بول چکے ہیں یہ وہاں کی نیوز ایجنسی پہلے ہی پرکاشت کر چکی تھی اب ڈونال ٹرم کے اس فیصلے کے بعد ایک اور یوٹرن سامنے آ گیا ہے ان کا اور بھارت کو سیدھے سیدھے ڈونال ٹرم کی طرف سے کلین چٹ دے دیا گیا ہے